میں آج آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں آپ کو آپ کے قائد اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف کی پاکستان باقشی کی خوشخبری آپ کو اس میں نے آیا ہوں یہاں پر میں آپ کو چونکہ یہاں پر ایک شیر موجود اب میں کیا بات کروں میں ہم کے میرے مدلگو اور بھائیو اور نوجمند ساتھیو اکیس اکتوبر کو وہ اس دھرتی کا بیکا اس دھرتی کا سپوت پاکستان کا مہمار جس کا جن یہ تھا کہ اس نے دو ہزار آج میں جب بیس بیس گھنٹے کی لوگ شنگ ہوا کرتی تھی وہ دو ہزار تیرہ میں جب کیسری مرتبہ وزیراعظم دیکھئے ایسے 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 آپ کو یاد ہوتا چاہے پرانا کانا کی فیکٹریہ ہو یا پاکستان کی فیکٹریہ یا جنات ہو یا کاروبار ہو یا دکانے دو ہزار تیرہ میں جب نواز شریف کو اللہ تعالی نے تیسری مرتبہ وزیراعظم بنایا تو بیس بیس گھنٹے کی لوگ شنگ تھی یاد ہے آپ کو اور پھر نواز شریف نے قوم سے تیسری مرتبہ مرتبہ ہو گئے یہ کہا کہ میں کوئی ایسا وعدہ نہیں کروں گا جو میں پورا نہ کرتا ہوں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ پانچ سانچ یعنی دو ہزار تیرہ سے اٹھالہ کے ترمیان میں پاکستان میں بجلی کی لوشنگ کا خاتپا کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور پھر آپ نے دیکھا دو ہزار تیرہ میں اپنے بیت پایا فضو کرم سے دو ہزار سترہ میں لوشنگ کا خاتمہ ہو گیا وہ لوشنگ جو لوگوں کو رات تو پنکہ بھی چکتا تھا گرمی میں اور لوگ سو نہیں سکتے تھے ایک دکاندار کاروبار نہیں کر سکتا تھا فیکلیوں کی کیمیوں سے دھوا نکلنا پر ہو گیا لاکھوں لوگ پہ روزگار ہو گئے مگر نوار شریف چین سے صیفت کے منصوبے سے کیا آیا اور پاکستان کے خزانے سے خود اربوں ڈالور خرش کر کے چودہ ہزار ریگر وارڈ بچھلی قوم کم ہویا کی اور لوگ شنگ دو ہزار سترہ ڈالور خرش کر کے جس نے پاکستان کو ایک پیز تاکست بنانے کے لیے پانچ ارب ریگر کی جو آفر تھی اس کو مسترد کر دیا وہ نوار شریف جس نے افاج پاکستان کے ساتھ پل کر اور پاکستان کی پولیس کے ساتھ پل کر ملک کے اندر بیشت گردی کا خانمہ کیا اکسی ہزار ریگر میں شہادت کا جام نوش کیا اور رد الفساد اور ضرب اعزت کے ذریعے لوٹ یہاں پر مکمل طور پر دیشت گردی کا صفایہ ہو گیا مگر دو ساتھ سے دوبارہ یہ دیشت گردی پاکستان میں دوبارہ سر اٹھا رہی ہے آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جو ان دیشت گردوں کو واپس نہیں کہا ہے وہ کونسی حکومت تھی وہ کون سا بزیر آ سکتا جس نے کہا تھا کہ یہ دیشت گرد نہیں یہ ہمارے بھائی ان کو محن بسائیں گے وہ کون تھا جن کو جس نے جیلے سے سر کو دیشت گردوں کو رہا کیا میرے بھرگوں بھائیوں اور میری عظیم قوم کے عظیم سپوٹوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں پچھتے چار سال میں نواز شریف نے تو لاکھوں لیپٹوک بچوں بچوں کو دیئے تھے نواز شریف نے لاکھوں بچوں بچوں کو تعلیمی بزارت دیئے تھے نواز شریف نے سر کو در جان بچایا تھا یہی آپ کی امیچو نواز شریف نے دوزار دیارہ بارہ میں بنائی اور یہی قصور رہو سرک بہت شامدار بنی دوزار آج میں اور آج مجھے دے کر بے اندھار تکلیت ہوئی کہ ساری سرک توٹ پھوٹ گئی وہ جو پشتی حکومت تھی چار سال کو کیا کرتی رہی میرے بزار کو خواب دکھانا بڑا آسان کام ہے مرگلانا بڑا آسان کام ہے دھوکی دھائی کرنا بڑا آسان کام ہے املی طور پر خون پسینا بہانا اور قوم کے قدمت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے اور یہ نواز شریف نے کیا یہ آج مجھے مرگلانا بڑا آسان کام ہے